دوستو جو پہلا گیت میں آپ کو اس کارکرم میں سنوانے والا ہوں وہ ہے فلم میسٹر اور میسز فیفٹی فائیو تھی یہ فلم انیس سو پچھپن میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کا نیوڈیشن کیا تھا گرودت صاحب نے اس فلم کی کہانی لکھئی تھی عبرار الوی صاحب نے اور اس فلم میں جو کلکار تھے وہ تھے گرودت مدھوبالا نلیتہ پابار جونی واکر اور یاسمین اس فلم کا سنگیت تیار کیا تھا اوپی نیر صاحب نے اور جو گیت کار تھے وہ تھے مجروف سلطانپوری لیکن جو گیت میں آپ کو سنوانے والا ہوں اس کو حواظ دی ہیں گیتہ دت اور محمد رفی نے یہ لیجئے وہ گیت آپ کی طرف آ گیا بڑی بڑی اکھیوں سے دل گیا جی ارے جانے کہاں میرا دگر گیا جی ابھی ابھی یہیں تھا کدھر گیا جی بڑی بڑی اکھیوں سے دل گیا جی موسیقی کہیں مارے ڈر کے چوہا تو نہیں ہو گیا کونے کونے دیکھا نہ جانے کہاں کھو گیا یہاں اسے لائے کہیں کھو بھی نہ کھو گیا یہاں اسے لائے کہیں کھو بھی نہ کھو گیا جانے کہاں میرا جی گر گیا جی ابھی ابھی یہیں تھا کدھر گیا جی کس کی آدھاؤں پہ مر گیا تھی بڑی بڑی اکھیوں سے جائے گیا تھی کوئی اُلپت کی نظر زرہ پیر دے لے لے دو چارانے جگر میرا پیر دے لے لے دو چارانے جگر میرا پیر دے ایسے نہیں چوری پھولے کی سکرار سے چلو چلو تھانے بتائیں جمہ دار سے جانے کہاں میرا جگر گیا تھی ابھی ابھی یہیں تھا کدھر گیا تھی کس کی آدھاؤں پہ مر گیا تھی بڑی بڑی اکھیوں سے جائے گیا تھی سچی سچی کہتو دکھاؤ نہیں چال رے سچی سچی کہتو دکھاؤ نہیں چال رے تُو نے تو نہیں ہے چورایا میرا مال رے باتی ہے نظر کی نظر سے سمجھاؤں گی پہلے پڑھو بیوں تو پھر بت لاؤں گی باتی ہے نظر کی نظر سے سمجھاؤں گی پہلے پڑھو بیوں تو پھر بت لاؤں گی جانے کہاں میرا جگر گیا تھی ابھی ابھی یہیں تھا کدھر گیا تھی کس کی آدھاؤں پہ مر گیا تھی اور جانے کہاں میرا جگر گیا تھی ابھی ابھی یہیں تھا کدھر گیا تھی کس کی آدھاؤں پہ مر گیا تھی بڑی بڑی اکھیوں سے جگر گیا تھی دوستو سال 1962 میں ابراہر الوی کی نردیشن میں ایک فلم ریلیز ہوئی تھی فلم تھی ساہی بی بی اور خلام یہ فلم بیمل مطرہ کے بنگالی اوپر نیاز پر آدھارت تھی اس کے جو نرماتا تھے وہ گرودت صاحب تھے اور اس فلم میں جو کلاکار تھے مینا کماری، گرودت، رحمان، وحیدہ رحمان اور ناصر حسین اور اس فلم کے جو سنگیتکار تھے وہ تھے ہیمند کمار اور جو گیتکار تھے وہ تھے شکیل بدایونی اس فلم کو چار فلم فیر پروسکاروں سے نوازا گیا تھا اس میں سے ایک تھا سروسریشت فلم کا پروسکار بھی اسی فلم کو ملا تھا موسیقی بگین کا مہمان ہے پھر پھر جانے نو جانے نو جانے نو کلین کی مسکان ہے بھورا بڑا نادان ہے بگین کا مہمان ہے موسیقی 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 کوئی جب روکی کوئی جب دھوکی گن گن کرتا بھا گیرے نہ کچھ پوچھے نہ کچھ بوچھے کیسا ناری لگے دے ہو کیسا ناری لگے رے دوستوں کارکرم کا اگلا گیت 1964 کی فلم سانچ اور سویرہ سے اس فلم کا نیدیشن کیا تھا رشیکیش مکھر جی نے اور اس فلم میں جو کلاکار تھے وہ تھے گردت مینہ کماری اور محمود اس فلم کا سنگیت ریا کیا تھا شنکر جیکیشن صاحب نے یہ لیجئے وہ گیت آپ کی طرف آگیا جسے آوازیں دی ہیں محمد رفی اور آشا پوسنچ یہی ہے وہ سانچ اور سویرہ 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 جس کے لئے تڑ پہ ہوں سارا دیون بھر یہی ہے وہ سانچ اور سویرہ جنم جنم سے اندھیرا تو میری راہوں میں یہ بات کب تھی بھلا مدبری پیزاؤں گے سبا بہار کے گولے میں تم کو لائی ہے کہ آج ساری خدای ہی میری باہوں میں چلا گیا غم کا وہ ادھیرا مل نہ ہوا پیار کا سنہرا جس کے لئے تڑ پہ ہم سارا دیون بھر یہی ہے وہ سانچ اور سویرہ یہی ہے وہ سانچ اور سویرہ یہی ہے وہ سانچ اور سویرہ جس کے لئے تڑ پہ ہم سارا دیون بھر یہی ہے وہ سانچ اور سویرہ تمہیں چھپے تھے میرے زندگی کے دھرپن میں تمہارا پیار سمیتا ہے اپنے دامن میں جلے ہے پیار کے دیپک بنا دعا دعا دل دلے ہے پھول تمنہ کے دل کے آنگل میں ملا مجھے ساتھ زند تیرا چم کو اٹھا اب نصیب میرا جس کے لئے تڑ پہ ہم سارا دیون بھر یہی ہے وہ سانچ اور سویرہ یہی ہے وہ سانچ اور سویرہ یہی ہے وہ سانچ اور سویرہ جس کے لئے تڑ پہ ہم سارا دیون بھر دوستو انیس سو چوون کی فلم آرپار کی گیت خاصے مقبول ہوئے تھے آپ کو پتا ہے کہ اس فلم کا سنگیت تیار کیا تھا اوپی نیر صاحب نے اور ان کے ساتھ جو گیتکار تھے وہ تھے مجروہ سلطانپوری اوپی نیر اور مجروہ سلطانپوری ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست تھے اس لیے ان کے گیتوں میں وہ خوبصورتی صاف صاف جھلکتی ہے اگلا گیت اسی فلم سے یہ لیجئے بابو جی دھیر چلنا چار میں زرا تنبھلنا آہ بڑے دھوکے ہیں بڑے دھوکے ہیں اس راہ میں بابو جی دھیر چلنا چار میں زرا تنبھلنا آہ بڑے دھوکے ہیں بڑے دھوکے ہیں اس راہ میں بابو جی دھیر چلنا یوں ہو خوئے ہوئے سر جھکائے جیسے جاتے ہو سب کچھ لٹائے یہ تو بابو جی پہلا پھڑم ہے نظر پاتے ہیں اپنے پرائیں آہ بڑے دھوکے ہیں بڑے دھوکے ہیں اس راہ میں بابو جی دھیر چلنا چار میں زرا تنبھلنا آہ بڑے دھوکے ہیں بڑے دھوکے ہیں اس راہ میں بابو جی دھوکے ہیں بابو جی دھیر چلنا یہ محبت ہے وہ بھولے بھالے کرنا دل کو ہموں کی حوالے کام پھول حت کا نازک بہت ہے آنکہ ہوتوں پہ ٹوٹیں گے چالے آہ بڑے دھوکے ہیں بڑے دھوکے ہیں اس راہ میں بابو جی دھیر چلنا چار میں زرا سنبھلنا آہ بڑے دھوکے ہیں بڑے دھوکے ہیں اس راہ میں بابو جی دھیر چلنا ہو گئی ہے اسے پہ جو انبر ہے ہم لے دوسرا کوئی دامن زندگانے کے راہے آجب ہے ہو اکیلا تو لاکھوں ہے دشمن آہ 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 بڑے دھوکے ہیں بڑے دھوکے ہیں اس راہ میں باب جی دھیرے چلنا باب جی دھیرے چلنا باب جی دھیرے چلنا بڑے دھوکے ہیں اس راہ میں دھوکہ نہ ملے آپ کو اس لیے تھوڑا سا کسی نہ کسی پر تو بھروسہ کرنا ہی پڑے گا بھروسہ سے مجھے یاد آیا کہ 1963 میں ایک فلم پھلیز ہوئی تھی بھروسہ اس فلم میں تھے گرودت آشا پارخ اور محمود نیدیشن کیا تھا کہ شنکر نے اور جو اس فلم کی کہانی لکھی تھی وہ لکھی تھی سدرشن بپر نے اس فلم کا سنگیت تیار کیا تھا روی صاحب نے اور جو گیتوں کو لکھا تھا راجیندر کرشنر نے تو اگلا گیت اسی فلم سے آپ کو نظر کر رہا ہوں یہ جھکے جھکے نینہ یہ لٹ بل کھاتی تو دل کیوں نہ میرا دیوانہ ہو تیرا یہ جھکے جھکے نینہ یہ لٹ بل کھاتی تو دل کیوں نہ میرا دیوانہ ہو تیرا یہ جھکے جھکے نینہ یہ شرم سے دہکے گال چین کے دشمن ہو گئے یہ شرم سے دہکے گال چین کے دشمن ہو گئے یہ اُلجھے اُلجھے وال دلوں کی اُلجھن ہو گئے تیرے گالوں کی خیر تیرے بالوں کی خیر تیرے بالوں کی خیر کیوں نہ جھلمیوں ظالم لے جانہ ہو تیرا یہ جھکے جھکے نینہ یہ لٹ بل کھاتی تو دل کیوں نہ میرا دیوانہ ہو تیرا یہ جھکے جھکے نینہ تیری ذلپ کا ساتھی بنتا اگر میں گجرہ ہوتا تیری ذلپ کا ساتھی بنتا اگر میں گجرہ ہوتا تیری اکھیوں میں بس جاتا اگر میں گجرہ ہوتا تیرے گجرے کی خیر جو بھی دیکھے نہ کیسے نشانہ ہو تیرا یہ جھکے جھکے نینہ یہ لٹ بل کھاتی تو دل کیوں نہ میرا دیوانہ ہو تیرا یہ جھکے جھکے نینہ کئی دیکھے موڑ چگور چالنا ایسی دیکھیں کئی دیکھے موڑ چگور چالنا ایسی دیکھیں یہ کمر لچک تھی ڈال ڈالنا ایسی دیکھیں یہ رنگ یا روپ جیسے چڑتی ہو دوپ یہ رنگ یا روپ جیسے چڑتی ہو دوپ گوری پھر کیوں نہ سارا زمانہ ہو تیرا یہ جھکے جھکے نینہ یہ لٹ بل کھاتی تو دل کیوں نہ میرا دیوانہ ہو تیرا یہ جھکے جھکے نینہ سنگیتکار روی کے نیردیشن میں ایک اور بہترین فلم آئی تھی اسی دوران انیس سو ساٹھ کی فلم چودھوی کا چاند اس فلم کا سنگیت روی نے تیار کیا تھا اور اس فلم کے گیتکار تھے شکیل بدعینی صاحب اس سے پہلے اس فلم کا اس فلم کا نیردیشن کیا تھا ایم سادک صاحب نے اور نرماتا تھے گرو دت صاحب میں بتانے جارہا تھا آپ کو کہ گرو دت صاحب اس سے پہلے 1959 میں ایک فلم ڈریکٹ کر چکے تھے کاغذ کے پھول اور یہ فلم بری طریقے سے فلاپ ہوئی تھی اسے جڑا ایک قصہ میں آپ کے ساتھ ساجہ کرنا چاہوں گا کہ اس فلم کے سنگیت نیردیشن تھے ایس ڈی برمن صاحب انہوں نے گرو دت صاحب کو کہا کہ وہ یہ فلم نہ بنائیں کیونکہ یہ فلم کہیں نہ کہیں ان کی پسنل لائف سے انسپائر تھی لیکن گرو دت صاحب نہیں مانے اور انہوں نے یہ فلم بنائی تو ایس ڈی برمن صاحب کو آیا گصہ انہوں نے کہا کہ یہ فلم گرو دت صاحب آپ کے ساتھ میری آخری فلم ہوگی اس کے بعد میں آپ کی کسی بھی فلم میں سنگیت نہیں دوں گا اور انہوں نے اپنا وعدہ نبایا انہوں نے کبھی بھی اس فلم کے بعد گرو دت صاحب کے ساتھ کام نہیں کیا ان کی اگلی فلم میں چودوی کا چاند میں سنگیت دیا روی صاحب نے اور یہ فلم کے اس فلم کے گیت بے حد مقبول ہوئے تھے آئیے اسے فلم کا ایک گیت سنتے ہیں جسے آواز دی ہے لاتا جی نے بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں بگلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں بھر کے بربادی کے آسار نظر آتے ہیں بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں بدلے بدلے دو میں رہتے تھے میرے دو میں رہتے تھے میرے گیار میں جو شام و سر دو میں رہتے تھے میرے دار میں تو شام سہر میرے چہرے سے نہ ہٹتی تھی کبھی جن کی نظر میری صورت سے وہ بیزار نظر آتے ہیں میری صورت سے وہ بیزار نظر آتے ہیں بھر کے بربادی کے آسار نظر آتے ہیں بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں بدلے بدلے میرے مالک نے وہاں بہتا چلن چھوڑ دیا میرے مالک نے وہاں بہتا چلن چھوڑ دیا در کے برباد میرے دل پہ چمن چھوڑ دیا پھول بھی اب تمجھے خوار نظر آتے ہیں پھول بھی اب تمجھے خوار نظر آتے ہیں بھر کے بربادی کے آسار نظر آتے ہیں بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں آکاشوڑی گولڈ سن رہے ہیں آپ سو دشملہ ایک میگا ہرٹس پر کارکرم چل رہا ہے گیت سوہانے شمیم ہے ابھی آپ کے ساتھ اور اس کارکرم میں ہم آپ کو سنا رہے ہیں سوہانے سوہانے سے گیت یہ لیجی اگلا سوہانا گیت گیتا دت کی آواز میں آپ کی طرف آ گیا موسیقی کہتا جادو بلم تو نہیں جارا کہتا جادو بلم تو نہیں جارا ہو گیا ننہا سا دل ہمارا کہتا جادو بلم تو نہیں جارا ہو گیا ننہا سا دل ہمارا کہتا جادو موسیقی موسیقی ہوئی تیری ترہ دل نسینے ہو گئی میں پسینے پسینے ہوئی تیری ترہ دل نسینے ہو گئی میں پسینے پسینے موسیقی ہو گیا ننہا سا دل ہمارا کہتا جادو بلم تو نہیں جارا موسیقی ہو گیا ننہا سا دل ہمارا کہتا جادو موسیقی 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 چلتے تو نے چھیڑا تو ہم کیا سفلتے لو چلے لو چلے لو چلے نام لے کر تمہارا ہو گیا ننہا سا دل ہمارا کیسا جا تُو فالم تُو نیزارا ہو گیا ننہا سا دل ہمارا کیسا جا تُو موسیقی دلتو چی پوڑا پوڑا مزا دی موسیقی ٹھوڑا ٹھوڑا نشاہ بھی جلتو کھی ٹھوڑا ٹھوڑا مزا بھی تیر سنیا تیر سنیا تیر سنیا جب سنے مارا ہو گیا ننہا سا دل ہمارا کیسا جاتو فلم سنے جارا ہو گیا ننہا سا دل ہمارا دوستو انیس سا اٹھاون کے فلم مدھومتی یہ شاید پہلی ہندی فلم رہی ہوگی جس میں ایک کلاکار نے تین تین رول نبھائے ہوں وہ کلاکار تھیں ویجنتی مالا اس فلم کے نرماتا اور نردیشک تھے بیمل روی اور اس فلم میں مکہ بھومکہ نبھائی تھے دلیب کمار ویجنتی مالا اور جانی ووکر نے اس فلم کو انیس سا سٹھ میں دوسرے اور پرسکاروں کے علاوہ فلم فیر سروششت فلم کا پرسکار سے بھی نوازہ گیا تھا اس فلم کی کہانی پر بعد میں کئی اور ریمیک فلمیں بنی جیسے قدرت بیس سال بعد اور دوہزار ساتھ کے فلم اوم شانتی اوم جس میں اوم کی بھومکہ شاروخان نے نبھائی تھی اور شانتی پریہ بنی تھی دیپکا پادگوڑ تو اگلا گیت اسی فلم سے یہ لیچے موسیقی 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 اے پردیسے موسیقی موسیقی میں تھی ایکیسے باتی جل نہ سکی جو ہے ججل ہی لپاتی موسیقی موسیقی میں تھی ایکیسے باتی جل نہ سکی جو ہے کچھ میں لپاتی آمیل میرے دیون کا دیو آجارے میں تو سب سے کھڑی سنپار میرے دیوان سب گن سنپ نیہار آجارے موسیقی 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 تم سب جنم جنو کے پھیرے جھول گئے کیا سا جن میرے موسیقی موسیقی تم سنگ جنم جنو کے پھیرے جھول گئے کیا سا جن میرے موسیقی 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 میندیاں پھر بھی ملتا سی 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 راج کپور صاحب کی فلم شری 420 یہ فلم 1955 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم کا سنگیت تیار کیا تھا شنکر جائکیشن نے اور اس کے گیت لکھے تھے شائلیندر اور حسرت جائپوری نے جو ابھی میں آپ کو گیت سنوانے والا ہوں اسے لکھا ہے شائلیندر صاحب نے وہ گیت کچھ یوں مرموڑ کے نا دیکھ مرموڑ کے مرموڑ کے نا دیکھ مرموڑ کے زندگانی کے سپر میں تو اکیلا ہی نہیں ہے ہم بھی تیرے ہم سپر ہے زندگانی کے سپر میں تو اکیلا ہی نہیں ہے ہم بھی تیرے ہم سپر ہے مرموڑ کے نا دیکھ مرموڑ کے مرموڑ کے نہ دیکھ مرموڑ کے آئے گئے مندلوں کے نشان لہرہ کے جھونا جھکا آسمان لیکن روکے گا نئے کاروان آئے گئے مندلوں کے نشان لہرہ کے جھونا جھکا آسمان لیکن روکے گا نئے کاروان مرموڑ کے نہ دیکھ مرموڑ کے 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 مرموڑ کے مرموڑ کے نہ دیکھ مرموڑ کے مرموڑ کے نہ دیکھ مرموڑ کے مرموڑ کے نہ دیکھ مرموڑ کے زندگانی کے سفر میں تُو اکیلا ہی نہیں ہے ہم جی تیرے ہم سفر ہے زندگانے کے سفر میں جو اکیلا یہ نہیں ہے ہم تیرے ہم سفر ہے مُڑ مُڑکے نہ دیکھ مُڑ مُڑکے موسیقی موسیقی دنیا کے ساتھ جو پر دلتا جائے دنیا کے ساتھ جو پر دلتا جائے موسیقی مل مل کے نہ دیکھ مل مل کے مل مل کے نہ دیکھ مل مل کے زندگانی کے سفر میں تو اکیلا ہی نہیں ہے ہم بھی تیرے ہم سفر ہے زندگانی کے سفر میں تو اکیلا ہی نہیں ہے ہم بھی تیرے ہم سفر ہے دوستو انیس سو پچاس میں ایک فلم آئی تھی سمادھی اس فلم میں تھے اشوک کمار نرلی جائیونت اور کلدیپ کور اس فلم کا نیدشن کیا تھا رمیش سائگل نے اور لکھا تھا قمر جلالہ بادی صاحب نے فلم کا سنگیت بے حد مقبول ہوا تھا اور اس فلم کا سنگیت دیا تھا سی راما چندرہ نے اور اس فلم کے گیت لکھے تھے راجندر کشنا نے اس فلم کا ایک گیت بے حد مقبول ہوا تھا جو آج بھی لوگ سننا بے حد پسند کرتے ہیں وہ گیت تھا گورے گورے اوبا کے چھوڑے یہ گیت ایک امریکن فلم انیس سو پیتالیس کی امریکن فلم ڈال فیس کے ایک گیت سے انسپیر تھا وہ گیت تھا چیکو چیکو فارم پیٹوری کو تو جب اس گیت کی بات چلی ہے تو آپ کو وہی گیت سنواتا ہوں آواز ہے امیر بھائی کرناٹکی اور لطا منگشکر کی گورے گورے اوبا کے چھوڑے سبھی میری گلی آیا کرو گوری گوری اوبا کے چھوڑے جہ روز بلایا کرو گورے گورے اوبا کے چھوڑے سبھی میری گلی آیا کرو گوری گوری اوبا کی چھوڑے جہ روز بلایا کرو موسیقی موسیقی گوری گوری اوبا کی چھوڑے جہ روز بلایا کرو گورے گورے اوبا کے چھوڑے سبھی میری گلی آیا کرو گوری گوری اوبا کی چھوڑے جہ روز بلایا کرو موسیقی 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 دوستو 1950 میں ہی ایک فلم ریلیس ہوئی تھی جوگن اس فلم کا نیدیشن کیا تھا کدار شرما نے اور اس فلم میں تھے دلیب کمار اور نرگیس اس فلم کا سنگیت تیار کیا تھا بولو سیرانی نے اور اس فلم میں لیرکس کئی لوگوں نے لکھے تھے اور میرا کے کئی بھجن اس فلم میں شامل کیے گئے تھے تو اس فلم سے جڑا ایک قصہ میں آپ کے ساتھ ساجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ فلم بن رہی تھی اور فلم کے ایک سین میں دلیب کمار صاحب کو ایک جنگل میں فلم کی ہیروین نرگیس کا انتظار کرنا تھا تو سین کو انپروائز کرنے کے لیے دلیب کمار صاحب نے ایک گھانس کا تنکہ تڑا اور اسے دات سے کوریدنے لگے جب یہ سین شوٹ کیا جا رہا تھا تو یہ بات کدار شرما صاحب کو تھوڑی سی ناغوار گزری انہوں نے دلیب کمار صاحب کو سب کے سامنے زور سے ڈاٹتے ہوئے کہا میں نے تمہیں انتظار کرنے کو کہا ہے گھانس چڑنے کو نہیں دلیب کمار صاحب نے چپ چاپ اس فلم کی شوٹنگ پوری کی اور اس کے بعد کدار شرما صاحب کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی فلم میں کام نہیں کیا یہ فلم 1950 کی چوتھی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم تھی فلحال اسی فلم کا ایک نغمہ میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں گھنگھٹ کے پت کھو نیرے تو ہے پیاں ملیں گے گھنگھٹ کے پت کھو نیرے تو ہے پیاں ملیں گے گھنگھٹ کے پت کھو نیرے گھنگھٹ کے پت کھو نیرے تو ہے پیاں ملیں گے گھنگھٹ کے پت کھو نیرے تو ہے پیاں ملیں گے گھنگھٹ کے پت کھو نیرے 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 تو ہے پیاں ملیں گے بھل ہت کے بعد کھولے رے توہے پیاں ملیں گے بھل ہت کے بعد کھولے رے جاگ جتن سے رنگ مہل میں جاگ جتن سے رنگ مہل میں پیاں پایوں کھن مون رے بھل ہت کے بعد کھولے رے توہے پیاں ملیں گے بھل ہت کے بعد کھولے رے سونے مندر سونے مندر دیا جلا کے سونے مندر دیا جلا کے آسن سے مرد دو نیرے توہے پیاں ملیں گے گھنگھٹ کے پٹ کھولے رے توہے پیاں ملیں گے گھنگھٹ کے پٹ کھولے رے گھنگھٹ کے پٹ کھولے رے میرا بھائی کے بھائی کے اس بھجن کو آواز دی تھی گیتہ دت نے اور فلم تھی جوگن جوکی 1950 میں ریلیز ہوئی تھی دوستوں کارکرم گیت سوہانے میں آج یہیں تک فلحال وقت ہے سمچاروں کا اور سمچاروں کے اس پار کارکرم ہم تم ساتھ ساتھ لے کر حاضر ہو جائے گا آپ کا یہ دوست شمیم خان سنتے رہیے آکاشوانی گول سو دشملو ایک میگا ہرٹس پر موسیقی